وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی دوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ دیرنے لگیں یعنی کہ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا حلاق ہونا ہے جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے بوئی مکو جو چاہے زردگی ہمیشہ تھا ملے بوئی مکو اگرچہ دوب کشتی یا نڈوب تائی گرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے مفتہ العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 39 پیش کر رہے ہیں 29 اس سے پہلے ہم نے 28 ازباد تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے وہ صرف اقترانہ ہے جو مصنف کتاب میں اس کو ترتیب دیا ہے درس نمبر 39 نشید الاسلام اسلام کا ترانا نحنو طلاب العلومی فی السمائی کا نجومی اس طرح سے کریں گے نحنو طلاب العلومی فی السمائی کا نجومی نحنو منہم طلاب العلوم ہم طالبان علم آسمان کے میں ستاروں کی طرح ہیں ہم طالبان علم یہ طلاب العلوم کا علوم کا معنی پورا کر دیں ہم طالبان ہم طلوہ اکرام ہم طالبان علوم آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں یا آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں سعینا مثل القدومی للخصوصی للخصوصی والعمومی سعینا ہماری کوشش مثل القدوم قدوم معنی ہوتا ہے آگے بڑھنے والا خصوص منہ ہر خاص و عام اور عموم منہ عام لوگوں کے لئے ہماری کوشش خاص اور عام سب لوگوں کے لئے آگے بڑھنے والوں کی طرح ہے ہماری کوشش ہر خاص و عام کے لئے آگے بڑھنے والوں کی طرح ہے نحنو ضمیر مرفو منفسی المقتدہ تلاغل علومی مرکب اضافی ہو کر کہ اس کی خبر ہم طالبان علوم ہیں یعنی علم اور آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں صحیح نہیں تو اب ایسے ہو جائے گا ہم طالبان علوم اور آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں ایک طور سے ترقیب اس کی یہاں پر محضوب نکال دیں گے یہاں پر اگر ہم اس کو الگ ترقیب کرنا چاہیں نحنو ضمیر مرفو منفسی المقتدہ اور تلاغل علوم اس کی خبر ایک ہو گئی پھر یہاں پر نحنو نحنو فی السماعی کرنو جو ہم آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں نحنو ضمیر مرفو منفسی المقتدہ اور فی السماعی جار مجلوس ملکر ذرف مستقر اگر ہم آسمان کے ستاروں کہیں گے تو یہاں پر یہ صفت بن جائی السماع کی آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں تو بہرحال اس سے ذرف مستقر ثانی بنا لیں پھر سماعی جار مجلوس ملکر ذرف مستقر اول اور کن نجومی جار مجلوس ملکر ذرف مستقر ثانی اب ثابت ان اس میں فائل کا ثابت ان اس میں فائل اپنے فائل اور دونوں ذرف مستقر سے مل کر شب جملہ اسمیہ وکر کے خبر مقتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا ہم علوم کے طلبہ ہیں اور آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں ایک ترقیب یہ ہوگا اس کی نانو نکال دیئے اور اگر ہم اس کو ایسی نکال دیں تو ہم کہیں گے نانو ذمیر مرفو منفس المقتدہ اور طلاب چونکہ مزدر مضاف کے طور پر کہہ دیں طلاب مضاف اور علوم مضافل ہے اور فی السماعی جار مجلوس میں کہتا ہے ذرف مستقر اول اور یہ ذرف لغ ثانی ذرف لغ اول ذرف لغ ثانی طلاب مضاف اپنے مضافل ہے دونوں ذرف لغ سے مل کر پھر اس کی خبر ہو جائے گی مبتدہ کی مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا سعینا مثل القدومی للخصوصی والعمومی ہماری کوشش خاص اور عام کے لیے آگے بڑھنے والوں کی طرح ہے سعینا مرکب اضافی ہو کر مبتدہ مثل مضاف القدومی مضافل ہے لام حرف اجار خصوصی ماتوفل ہے واو حرفیات عمومی ماتوف ماتوف ہے لئے اپنے ماتوف سے مل کر مجرور لا مرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ذرف لغ ہوا مثل کا مثل مضاف اپنے مضافلے اور ذرف لغ سے مل کر خبر ہوا مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا نمبر دو ربنا رب کریم و کتابہ حکیم ولہ حمد عمیم انہو بر رحیم ربنا رب کریم ہمارا رب سخی رب ہے ربنا کریم ہمارا رب سخی کریم ہے ربنا مرکب اضافی ہو کر مبتدہ رب موصوب اور کریم صفت موصوب صفت سے مل کر کہ خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا و کتاب حکیم اور اس کی کتاب حکمت والی ہے اور اس کی کتاب حکمت والی ہے کتاب مرکب اضافی ہو کر مبتدہ اور حکیم خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا ولہ حمد عمیم انہو بر رحیم اور اس کے لئے ایک عام حمد ہے اور اسی کے لئے عام سے مراد ساری حمد اموم حمد ہے اسی کے لئے ساری حمد ہے انہو برم رحیم بے شک وہ نیکی کو قبول کرنے والا برم ہے قبول کرنے والا اور رحیم مہربان ہے اب وہ اسی کے لئے عام حمد ہے وَا آتِفَا لَهُ جَرْ مَجْرُ سُمِلْكَرْ ذَرْفِ مُسْتَقَرْ ثَابِتُن اس میں فائل ہوا فائل اس میں فائل اپنے فائل سمِلتا رشب جللہ اسمی آؤ کر خبر مقدم حمد موصوف عمیم صفت موصوف صفت سمِل کر مبتدائی مؤخر خبر مقدم مبتدائی مؤخر سمِل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا انہو برم رحیم بے شک وہ نیکی قبول کرنے والا مہربان ہے انہو حرف مشبہ بالفیر حوض امیر اس کا حسم برم خبر اول اس کی اور رحیم خبر ثانی انہو حرف مشبہ فیر اپنے حسم اور دونوں خبر سمِل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آگے ہیں یا اخی انہ السلام لعلا خیر الانامی وعلا صحب الكرامی دائمان بالاحترامی یا اخی اے میرے بھائی اے میرے بھائی انہ السلام بے شک درود و سلام لعلا خیر الانام خیر مہنے بہتر انام مہنے مخلوق میں سب سے بہتر پر بے شک درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مخلوق میں سب سے بہتر اس کا ترجمہ یہ نکلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شک درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا صحبی الگرام اور ان کے معزز صحابہ پر دائمان بالاحترام ان کے معزز صحابہ پر دائمان بالاحترام ہمیشہ عزت و بقار کے ساتھ ہو کیا ہو میں میرے بھائی بے شک درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مکرم معزز صحابہ پر ہمیشہ احترام کے ساتھ ہو یارف ندہ قائم مقام ادعو کے ادو فیل مزار مارو سیگا بحمد تکلم اس میں اناد امیر فائل اخی منادہ مفول بھی ادو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے ملکہ جملہ فیلیہ انشاہیہ ہوا انہ السلامہ انہ رو مشبہ بیر السلامہ اس کے اسم لام برائے تاقید علا حرف جر خیر الانام مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور اسے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابت ان اسم فائل کا ثابت ان اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہو جائے گی انہ کی انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا ایک ترقی بھی ہو کر سکتے ہیں انہ السلامہ لعلا خیر الانامی انہ السلامہ اس کا اسم ہو جائے گا لام حرف جر اور علا حرف جر خیر الانام مرکب اضافی ہو کر کے مجرور اور جار مجرور سے مل کر کے یہاں پر ماتوف علیہ پھر وعا حرف آج علا حرف جر السحب الکرام مرکب توصیفی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر کے ماتوف اور بل احترام یہ اس کو اگر اس سے تعلق کریں تو یہ ذرف اللہ سانی ہو جائے گا اب یہاں پر ایک الگ الگ ترقیب کر لیں تو اچھا بہتر ہے کہ السلام کو اس کا اسم بنا دیں اور اللہ علا خیر الانام کو اس کی خبر بنا دیں انہ اپنے حرف شغفیر اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا پھر یہاں پر انہ السلامہ نکال دیں انہ السلام علی السحبی الکرامی بل احترام انہ روشب و فیل علی حرف جر السلام اس کا اسم علی حرف جر اور صحبی الکرام مرکب توصیفی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف مستقر اول اور بل احترام جار مجرور سے مل کر ذرف مستقر ثانی ثابتون اسم فائل اپنے فائل اور دونوں ذرف مستقر سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ دائیمن اور ایک صورت یوں کر سکتے ہیں دائیمن بل احترام کے ساتھ دائیمن کی ترقیب ہم الگ کریں گے تو بل احترام کو اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں دائیمن کے ساتھ اگر اس کے ساتھ کرنا چاہیں تو یہاں پر اس کو اس سے جوڑ دیں تو لعلہ خیر الانام مخلوق میں سب سے بہتر پر ہو اور درود السلام کس پر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکرم معاذ صحابہ پر اب دائیمن کی ترقیب کریں گے داما اس سے پہلے ایک فعل محضوف نکلتا ہے داما داما فعل محضوف سیغا واہی مذکر غواز امیر موشیدہ فائل اور دائیمن جو ہے اس کا مفہول مطلق فعل فائل اور مفہول مطلق سیغا ملک جملہ فعلیہ خبریا ہوا اور بل احترام کو اگر ہم اسی کے ساتھ جوڑیں تبی ہو جائے گا دانا داما دائیمن بل احترام تو مفہول مطلق ہو جائے گا اور بل احترام جارمجولو سے ملکر ظرف اللہ داما فعل اپنے فائل اور مفہول مطلق اور ظرف اللہ سے ملکر جملہ فعلیہ خبریاں ہوا اس طرح سے اس کی ترقیب کر سکتے ہیں آگے آرہا دین انا دین عظیم فیہی لناس نعیم دین انا ہمارا دین دین انا ہمارا دین دین عظیم ایک عظیم دین ہے ہمارا دین ایک عظیم دین ہے اور فیہی لناس نعیم اس میں لوگوں کے لیے چین و سکون ہے اور جنت ہے ہمارا ایک دین اور دین عظیم ہے اور اس میں لوگوں کے لیے چین ہے دیننا مرکب اضافی ہو کر مبتدہ اور دیننا موصوف عظیم صفت موصوف صفت سے مل کر کہ خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا فی لناسی نعیم اسم لوگوں کے لئے چین ہے فی عرف جر جاہا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر اول لام عرف جر انناسی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثانی ثابت اسم فائل اپنے فائل اور ظرف مستقر سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر خبر اور ان نعیم ابتدہ مواخر خبر مقدم ابتدہ مواخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا دیام پر فی ظرف مستقر ثانی و خبر مقدم اور نعیم کو ابتدہ مواخر خبر مقدم ابتدہ مواخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا منہو علامن سلیم انہو تاجن کریم منہو علامن سلیم اسی کی طرف سے سیئے نہیں اسی کی طرف سے علامن سلیم سلامتی کا پیغام ہے علامن پیغام اسی کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے انہو تاجن کریم بے شک وہ اچھا تاج ہے اسی کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے بے شک وہ تاج کریم بے شک وہ ایک خوبصورت تاج ہے منہو جارمجرو سے مل کر ظرف مستقر ثابت اسم فائل ہوا فائل اسم فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم علام موصوف صلیم صفت موصف صفت سے مل کر اپتدائے مواخر خبر مقدم اپتدائے مواخر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا انہو تاج کریم یہ شک یہ بابرکت تاج ہے انہو شب وہ فائل ہود امیر اس کے اسم تاج موصوف کریم صفت موصف صفت سے مل کر خبر اپتدائے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا حازہ توفیق النحیف خادم الدین الحنیف حازہ توفیق النحیف یہ مصنف صاحب کا نام ہے توفیق یہ کمزور توفیق ہے حازہ توفیق النحیف یہ کمزور توفیق دین خادم الدین والحنیف دین حنیف کا خادم ہے کمزور توفیق دین حنیف حنیف یعنی ادیان باطلہ سے جو بالکل الگ ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں دین حنیف بے شک یہ کمزور توفیق دین حنیف کا خادم ہے حازہ اس میں اشارہ مقتدہ توفیق النحیف مرکب اضافی ہو کر خبر مقتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا خادم الدین الحنیف اب یہاں پر میں نکلیں گے حازہ خادم الدین الحنیف حازہ اس میں اشارہ مقتدہ محضور خادم اضاف الدین الحنیف مرکب اضافی ہو کر کے ما خادم اضاف الدین الحنیف مرکب توصیفی ہو کر مضافلے خادم اضاف اپنے مضافلے سے مل کر خبر مقتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا اس کے واقعے ہے تبعوہو مرعن شریف ولہو عزم منیف تبعوہو یعنی اس کا پیروکار مرعن شریف ایک معزز ایک معزز انسان ہوتا ہے اس کا پیروکار ایک معزز انسان ہوتا ہے اس کا پیروکار ایک معزز انسان ہوتا ہے ولہو عزم منیف اور اس کی زبردست عزت ہوتی ولہو عزم منیف اور اس کی عزت ہوتی ہے منیفن درس اور اس کی زبردست عزت ہوتی ہے یہ کمزور توفیق دین حنیف کا خادم اس کی طبعہ اس کے پیروکار شریف عدمی ہیں اور ان کی ایک زبردست عزت ہے اب یہاں پر کریں گے طبعہ مرکب ادافی مبتدہ مرون موصوف شریف صفت موصوف صفت سے مل کر خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا ولو عزت منیف اور ان کی بابرکت عزت ہے وعارفہ لہو جار مجلو سے مل کر ظرف مستقر ظرف مستقر ہو کر کہ خبر مقدم اور عزت موصوف اور منیف صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدہ مؤخر خبر مقدم مبتدہ مؤخر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا یہ آج کا جو سبق تھا نفتہ العربیہ حصہ دوم کا آج ہم نے پوری تفصیل ترجمے کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کیا یہ ترانہ تھا یہ سبق اس کتاب کے مکمل ہو گئے تمرین باقی ہے انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے آج کا سلسلہ کیسے لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہوتے اس لحفرمائیں اور ہمارے چینل مفتی بلید مسواحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسرے کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیر اللہ آپ کے لئے برکتے آتا فرمائے